اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان سب ٹھیک ہوں گے یہ میں گئی تھی جی ونٹر فیسٹیول ریس کورس کے جسے آپ جلانی پارک بھی کہتے ہیں تو سنڈے کے دن گئے تھے آپ تو ختم ہو چکا یہ میں پہلے گئی تھی تو آپ ویڈیو لیٹ اپلوڈ کری ہوں بٹ انہوں نے جو سیٹنگ کیوئی تھی اتنی آلہ سیٹنگ کیوئی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ڈیکوریشن کیوئی تھی لائٹس لگائیوئی تھی اور کافی اچھے سٹالز لگائے ہوئے تھے تو ہم پونچ کے مین گراؤن جہاں پہ ساری سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے تھے یہاں پہ سب سے پہلے جی وائٹل ٹی کا لگاوا تھا یہاں پہ فری کی ٹی دے رہے تھے اور کافی لوگ لائن میں لگائے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے ٹرائی کیے موموس اور اس کے بعد یہ اچھا گجر ملک شاپ اور یہ ان کے وارچرز وغیرہ نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ وہاں پہ لپٹن کا تھا یہاں پہ آل پرس کا تھا کافی سٹالز لگائے ہوئے تھے کچھ لوگ فری ٹی بھی دے رہے تھے اور کافی وارچرز وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اس کے بعد ہم آگے بھڑے اور وہاں پہ لگائے ہوئے تھے جی لٹو پیٹی والے اس کے علاوہ جی کافی اچھے اچھے سٹالز تھے یہاں پہ فرائز لگ رہے تھے ساتھ ہی گول گپے بھی تھے رش کافی تھا سنڈے کے دن گئے تھے یہاں پہ کافی وغیرہ مل رہی تھی اور جو سٹالز تھے وہ کافی آلہ سٹالز تھے کافی اچھے انہوں نے کلچر فیسٹیول تھا نا تو اسی حساب سے کافی اچھے انہوں نے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے دو طور پال رڈیňی بھی بھاялиرہ کڑھائی کو نوی резервیikal سنڈے کا مبالی گرہ اچھی اچھے انہوں نے کپ ٹھوسٹ کو سچھے انہوں نے کپل کرتے ہیں جی سٹا ہے اس کا وغیرح veryl بعد دا ہے اب سؤال لڈائی ٹھوسٹ evaluating اور انہوں نے کپسانچ پاگیا رہے تھے اور بڑے اچھی وائب آری بھی یہاں پہ بھی میرا دل کیا کتلمہ کھانے کو تو لگلی انہوں نے وہاں پہ ابھی فریش بنا رہے تھے تو پھر میں نے کہا آپ کے لئے ویڈیو ریکوڈ کر لوں تو آپ لوگوں میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے آپ کو کتلمہ پسند ہے یا اور کون سی ایسٹی ڈیشہ جو آپ کو پسند دو کمنٹ میں ضرور بتائیں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی محنت سے یہ کتلمہ ریڈی کرتے ہیں اور اتنا بڑا تکلمہ ریڈی کرنا ہے بس کمی میں آرٹ ہے کیونکہ ہم لوگ تو نہیں اتنا بڑا گرسکت ہے تو یہ دیکھیں کافی اچھا انہوں نے تو پہلے ڈوک اچھی طرح سے ایکوال کر کے اچھا سا بے لیا دیکھ سکتے ہیں آپ وہ اپنے سیف ہاتھوں کی ہلپ سے ہی انہوں نے اتنا اچھا بے لیا اس کے بعد جو انہوں نے مٹیرل بنایا تھا وہ انہوں نے اس کے اوپر لگایا اور اس کے بعد اس کو فرائے کیا تو کافی اچھے سٹرولز لگے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کافی لوگ دیکھنے کے لئے تھے اور کافی رشتہ سنڈے کا دین تھا تو اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے لیا کتلمہ وغیرہ اور کتلمہ کافی ٹیسٹی تھا اور اوپر سے ہلکی ہلکی تھنڈ تھی تو مزہ بھی بہت آرہا تھا گرم گرم کتلمہ کھانے کا آپ لوگ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ آپ نے جلانی پارک کا یہ فیسٹیول انجوائی کیا تھا تو جی اس کے بعد آگے جو سٹرول لگا ہوئے تھا اس میں تھا جی یہ پوری ہلوہ یہاں پہ لگا رہے تھے پٹھورے لگا رہے تھے اس کے بعد جی یہ جو فیمس ہوتا ہے ان کی چاٹی کی لیسٹی اور مکھن ملائی والے جو ہوتی ہیں دیسٹی وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کے سٹرولز لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ جی سجی کا سٹرول لگا ہوئے تھا یہاں پہ انہوں نے فاؤنٹینز بھی ان کیے ہوئے تھے اور آگے کافی کے سن کے سٹرولز تھے تو جی آگے پھر ہم نے لینا تھا جو سٹرولز تو یہ فروٹی کمپنی کا جو سٹرولز تھا اور ان کا جو سٹرولز کافی ٹیسٹی تھا انہوں نے بائے تو گیٹ ون فری کی آفر لگائی ہوئی تھے اور یہاں پہ بار بیکیو نائٹ تھا اور اس کے علاوہ چمن آئسکریم والے تھے کافی اچھے سٹرول لگے تھے آپ رش دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی یہ سیور فود والے تھے انہوں نے بھی اپنا سٹرول لگایا ہوا تھا فریشلی بنا بنا کے دے رہے تھے یہ سویٹ کنیکشن تھی آئسکریم سٹرول تھا اس کے علاوہ جی یہ ایک نیو تھا چیری اون ٹاپ بٹ میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا تو ان کے پاس بھی کافی فاس فود کی ویرائیٹی تھی اس کے علاوہ جی آگے ہم چلتے جائیں تو آگے کافی یہ ہم آگے تھے بریانی کینگ پہ اور یہاں سے ہم نے لی بریانی اس کے پاس یہ نیو انہوں نے بریچ پر آیا ہے نیولی لانچ سنڈے ہیں وہ ٹرائے کیے تو امید کرتی ہیں آپ کو یوڈیو پسند آئے گی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ